بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگوں آپ سب لوگوں کو ایم ڈی ایم فوڈ کچن پوائنٹ میں ویلکم آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بڑی ہی مزہ دار سی ریزی پی لے کے آئے ہوں آج آپ لوگوں کے لئے ہم بنا رہے ہیں مٹن اچاری گوشت بہت مزے کی بنتی ہے بہت عالی بنتی ہے آپ بنائیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے اور مزہ آپ کو بہت زیادہ آنے والا ہے تو جناب سب سے پیارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرے پاس تقریباً ایک کلو مٹن کا گوشت ہے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے دھو لیا واش کر لیا ساتھ سترا ہو چکا ہے یہ تو مٹن کا گوشت بھی ساتھ میں ہے اور ساتھ میں باقی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا اس میں یہ میرے پاس ہیں جناب تین بڑے لیموں ہیں اور چودہ پندرہ مرچے ہیں تقریباً کیونکہ گوشت زیادہ ہے اس لحاظ سے میں نے مرچے رکھی ہیں آپ اگر کم ڈالا جائیں تو کم ڈالیں اب کیا کرنا ہے سب سے پہلا سٹب یہ ہے کہ آپ نے مرچ کو سینٹر سے کٹ رہے ہیں سبز مرچ کو کچھ مرچے میں نے پہلے سے کٹ کے رکھی ہوئی ہیں کچھ میں آپ کو دکھانے کے لیے بنا رہی ہوں تو آپ نے سینٹر سے کٹتے جانا ہے ان کو کیونکہ اس کے اندر ہم نے مسالہ بھرنا ہے اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ میں شک بڑے سائز کی لے لیں تو کوئی اس میں مزائقہ نہیں ہے اگر بڑی ہی لیں تو تھوڑی لے لیں اچھا اب یہ میرے پاس ہے نیشنل کا اچاری گوشت اگر وہ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے نیشنل کا اچار گوشت لیا یہ بڑا ہی مزہدار بنتا ہے یہ سب سے پہلے ہم یہ جو اس کا مسالہ ہے وہ پلیٹ میں میں اچھے طریقے سے اس کو نکال لوں گی اور یہ آپ نے اتنا رکھنا ہے جتنی آپ کی میرچیں ہیں اس کے کارڈنگ ڈال لیں کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے اچھا اب ہم نے کہا کرنا ہے ایک لیمو کاٹ لینا ہے یہ بڑے سا اس کی لیمو ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے اس کا جو ہے وہ میں رس جو ہے وہ اس میں نکال رہی ہوں نکال کے اس کا جو رس ہے وہ اچھے طریقے سے دیئے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی اس کا وہ نہ آئے بیج نہ آئے اب یہ دیکھیں ہو چکا ہے اب یہ میں سارے کے سارے سبز ملچوں کے اندر اچھے طریقے سے اس کی فیلنگ کر رہی ہیں یہ فیلنگ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بعد میں سبز ملچ کو دبا دینا ہے تاکہ یہ باہر نہ نکلے اب آپ دیکھیں یہ ساری ملچیں یہ فیل ہو چکی ہیں تھوڑا سمسالہ جو ہے وہ ہمارا بچ بھی گیا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بعد میں میں یوز کروں گی تو آپ کو بتاؤں گی اب یہ دو ہمارے لیمو بچ گئے ہیں اس کو ہم نے کچھ نہیں کرنا بس اتنا ہی ہمارا تھا اچھے آپ دیکھیں دوسری طرف ہے یہ میرے پاس پیاس پڑے میں چار میٹیم پیاس لیا تھے اس میں لیسن ادھرک بھی میں نے ویسے ہی رفلی کاٹ کے اس میں ڈالا ہوا ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی میں نے پیسا نہیں ہے ایسے ہی ہے اس کو ہم نے کرنا ہے تھوڑا سا براون گھی میں ہم اس کو کریں گے فرائی اور اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ ہلکا سا پنک ہو جائے بس اتنا ہی ہمیں چاہئے اچھے آپ میں نے چولے کے اوپر جو ہے وہ میں نے کوکر رکھ لیا کوکر میں میں بنا رہی ہوں میں نے اس میں لانگ اور بڑی الائچی اور یہ کالی مچ ڈال کے تھوڑا سے اس کو کیے اس کے بعد یہ پیاز اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا لیسن اور ادھرک کا جو کٹنگ کی ہوئی تھی وہ ساری اس میں میں ڈال کے اس کو ہم جو ہے وہ ذرا فرائی کریں گے اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ اس کا کلر جو ہے وہ ذرا پنک ہو جائے ہمیں پنک کلر ہی چاہیے اس کو تیز بالکل بھی نہیں کرنا اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں نرم بھی ہو گئے اور جو کلر ہے اس کا ہلکا ہلکا سا پنک بھی ہو چکا ہے یہ سارے کا سارا جو ہے پیاز جو ہے وہ میں اس میں گرائنڈر میں نکال رہی ہوں کیونکہ میں نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے اب سارے کا سارا جو ہے وہ پیاز اس میں سے نکال لیں اور نچوڑ لیں گی اچھا اب اس میں میں نے ایک پوری کٹوی بھار کے دہی کے ڈالی ہے آپ پیس میں ڈالیں دہی لازمی ڈالنا ہے ٹھیک ہو گیا اور اب وہ وہی مسالہ جو بچا تھا جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو پچ گیا ہے وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسالہ جنہاں اب اسی گرائنڈر میں جائے گا اس کو میں نے گرائنڈ کرنا ہے بلکل ہلکا سا اس کو میں نے بلکل باریک پیسنا نہیں ہے بلکل نہیں باریک پیسنا ہلکا سا کرنا ہے اور دردرہ سا بس ٹھیک ہے اچھا اب جو باقی گھی بچا ہوا تھا اب اس گھی میں میں جو ہے وہ اپنا جو گوش تھا وہ میں ڈال رہی ہوں سارا گوش اس میں ڈال کے اس کو ہم نے بھوننا ہے اچھے طریقے سے اس کی بھونائی کرنی ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ خوش کھوجے اور ہمارا گوش بہت ذائقے دار اس طرح بنتا ہے اس میں آدھا چمچ میں نمکہ ڈال رہی ہوں نمک اس لیے ڈالتے ہیں ہمیشہ میں ڈالتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے اندر تک نمک کا ذائقہ چرہ جاتا ہے اور گوشت کا ذائقہ جو ہے وہ بہت لذیز ہوتا ہے اس سے بہت اچھا بنتا ہے اب آپ دیکھیں وہ بھون چکے اب میں اس میں مسالے ڈال رہی ہوں یہ میں نے تقریب پونہ چمچ سرخ مرچ کا ڈال آئی ہے اور آدھا چمچ میں نے ہلدی ڈالی ہے ٹھیک ہو گیا اب وہی مسالہ جو بچ گیا تھا کچھ تو ہم نے مرچے میں ڈال لیا تھا آپ کو پتا ہے اور جو باقی اچار گوشت کا مسالہ جتنا بھی بچا ہوا تھا یہ میں نے آدھا کلو گوشت کے لیے لیا تھا تو اب وہ میں وہی مسالہ جو بچا ہوا تھا سارے کے سارا وہ میں نے پورا اس کے اندر مسالے میں ڈال دیا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا جا چکے اس کے لیے اس کو میں اچھے طریقے سے بھون لوں گی تاکہ جو مسالے ہیں ان کا جو کچھا پان ہے وہ اچھے طریقے سے ختم ہو جائے اس کو بھوننا آپ نے لازمی ہے ایک آدھا منٹ اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے اس سے کلر بھی اچھا ہے اور اس کی بنائی بھی اچھی ہو جائے گی اب وہی جو میٹیریل جو میں نے جگ میں اس کو کیا تھا گرائنڈ اس کو تھوڑا سے گرائنڈ کیا زیادہ نہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں اچھا اس میں اب آدھا گلاس پانی کا ڈالکے میں نے ککر میں اس کو گلہ لیا ہے اب جناب اس کو میں نے کڑاہی میں نکال لیا آپ دیکھ رہے ہیں کڑاہی میں آ چکا ہے یہ ککر سے اب وہی مرچے جو پڑی تھی میں نے اس میں مسالہ جو تھا وہ فیلنگ کی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں ڈال کے وہ تمہارا پہلے سے آرڈی گلہ ہوا ہے تو اب اس میں وہ میں نے ڈال کے اس کو پانچ دس منٹ دم کے اوپر اس کو رکھ دیں گے اس کا جو ڈھکن ہے وہ ہم اس کو پر لگا دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے جو مرچے ہیں وہ ہماری گل جائیں بس پانچ دس منٹ اب دیکھیں ذرا پانچ دس منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اچھی سی اس کی بنائی ہوئی یہ بہت مزے گا بنائیں بڑا کمال کی ایک کشتہ بنائیں اور جب آپ بنائیں گے تو آپ کو مزا آ جائے گا تو یہ آپ ضرور بنائیں یقین کریں اس کا بڑا مزا آتا ہے اور یہ دیکھیں انہیں آپ خود انتازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کیا کشتہ چیز بنی ہے بہت عالی بنی ہے بہت ہی اچھی بنی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بس جب آپ ککر میں اس کو رکھیں تو تھوڑا پانی بھی آئی گلاس کا ڈال لیں تو اس سے زیادہ اچھے طریقے سے اس کی گلاوٹ ہو جائے گا گلے گا اچھا بنے گا اچھا بہت مزے گا آپ کو مزا دے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ